بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو برا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے ایک دور کا واقعہ ہے جس میں ایک قوم آباد تھی جسے قوم سبا کہا جاتا تھا اس قوم پر اللہ نے اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی اور یہ قوم اپنی زندگی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں بسر کر رہی تھی یہ قوم ایک عظیم ثقافت اور دولت سے مالا مال تھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زدی خاص و عام تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغ سے آٹا پیس کا روٹیاں پکایا کرتے تھے لیکن یہ لوگ اس قدر ناشکرے تھے کہ انہیں روٹیوں کے ساتھ اپنے پاخانہ صاف کرتے تھے اور ان علودہ روٹیوں کو ایک تھا کرنے سے ایک پہار کھڑا کر دیا تھا پھر ایک عظیم اور صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو وہاں روٹی کے ساتھ اپنے بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس ہے اور تو اللہ سے ڈڑ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تیرے اوپر غزب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے پھر اس عورت نے جواب میں اس شخص کا مذاب اڑایا اور تکبرانہ انداز میں کہنے لگی تم مجھے بھوک سے ڈرارہی ہو جب تک میری سرکار جاری ہے تب تک مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ رب العزت نے حوث بازوں اور اسراف کر لوگوں پر اپنا غزب ڈھانا شروع کر دیا پانی جو ہماری زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیے گیا قہت نازل ہو گیا بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی زخیرہ کی ہوئی تمام غزب ختم ہو گئی آخر وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ انہیں علودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو انہوں نے اکٹھی کر کے پہار کی منند دھیر لگایا ہوا تھا اور یہاں تک کہ وہاں سے روٹیاں لینے کے لیے ایک سفس لگتی تاکہ ہر کوئی اپنے حصے کی روٹی لے سکے گفرانِ نعمد قہت اور ان کی اس بدحالی کے بارے میں کچھ روایات موجود ہیں قرآنِ مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں اس طرح ارشادِ باری طالعہ ہے کے ترجمہ اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھے اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھا دیا صرف ان کے اعمال کی بنیاد پر جو وہ انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا جب وہ آیا تو انہوں نے اسے پریشان کیا اور پھر ان پر عذابِ الٰہی آیا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے اسی قومِ سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پرکاشت کرنے کے لیے پانی زخیرہ کرنے کے خاطر حلق کے دو پہاروں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معارب تعمیر کیا ہوا تھا اس سراخ اور دوسرے پہاروں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر جمع ہو جاتا تھا قومِ سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے بہت سے عظیم باغات لگائے اور کھیتی باری کو رونک بخشی ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لڑی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوپی رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوپی پر گرنا شروع ہو جاتا اور طویل مدت پر ٹوپی پھلوں سے بھر جاتی اس قوم کے بہت سے قریے اور دہات تھے جو آباد اور آپس میں جرے ہوئے تھے لیکن نعمتوں کی کسرت نے انہیں شکر ادا کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا یہاں تک کہ ایک بہت برا طبقاتی نظام ان کے وجود میں آ گیا تھا ان میں سے صاحب اختیار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا یہاں تک کہ انہوں نے اللہ سے ایک احمقانہ التماد کیا جس کا ذکر سور سبا کی آیت نمبر انیس میں ملتا ہے ترجمہ انہوں نے کہا خدایہ ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے انہوں نے اللہ سے یہ التماز اس لیے کیا تھا کہ غریبوں فقراء ضرورت مندوں وغیرہ کے ہمارا سفر نہ کریں ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خوشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تنگ دست اور کم آمدنیوں والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں اللہ نے ان مغرور پیٹ کے بجاہیوں پر اپنا فضل نازل کر دیا بعض معرخین لکھا ہے کہ ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سہرائی چوہوں نے مارے نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکلا کر دیا تھا اور ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت اکٹھا ہونے لگا اچانک بند کی دیواریں ٹوٹ گئیں اس سے ایک بہت بڑا سلاب آ گیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، بغات، کھیتیاں اور گھر پانی میں غرق ہو کر نیستو نابود ہو گئے آخر میں سوئے سبا کی آیت نمبر سترہ برعشاد کیا گیا ہے کہ ترجمہ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ